بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین ملک کے پاکستان کے اندر جو سیول ملٹری ریلیشن کی نویت ہے وہ مزید پہچیدہ تار ہوتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اس طرح لگ رہا ہے کہ جو تناؤں ہے وہ آتے مہینوں کے ساتھ اور ہفتوں کے ساتھ یہ تناؤں مزید بڑھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک بڑا آرگینک سا ایک آلائنس بن رہا ہے بغیر کسی کی سپورٹ کے پہلے تو ہوتا تھا کہ اسلامباد کے اندر دھرنا آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمن کا عدد دھرنا جا رہا ہے علامہ تحرم القادری کا دھرنا جا رہا ہے دوزار چودہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا جا رہا ہے تو اس ٹائم کے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تھے جی وہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بعد کے حالات نے بتایا کہ یہ معاملہ کیوں گڑ بڑ ہوا تو یہ جو اس طرح کے بڑے ہائی پاورڈ دھرنے تھے اس طرح کی ریلیاں تھی اس طرح کی جو موومنٹ تھی وہ تو سپورٹ سے ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے آفٹر اید ایک بڑا الائنس بننے چاہ رہا ہے یہ الائنس بنے گا بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کسی فرن پاور کی سپورٹ کے وہ کون سا یہ الائنس ہوگا اس الائنس کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو اچھک زہی صاحب کی پارٹی پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اس کے علاوہ اس کے اندر شامل ہو سکتی جماعت اسلامی شامل ہوگی مولانا فضل رمان شامل ہو جائیں گے اور جب یہ لوگ شامل ہوں گے وہ جو اہل تشریعوں کی پارٹی ہے ایم ڈبلی ایم وہ بھی شامل ہو جائے گی جب یہ پارٹیاں شامل ہوں گی تو اس سے پھر ایک بڑا ایک الائنس بن جائے گا اگیسٹ دس سیٹنگ گورنمنٹ بیسیکلی یہ الائنس اگیسٹ دس سیٹنگ گورنمنٹ تو کم ہوگا ان کو لانے والوں اور سپورٹرز کے خلاف جاتا ہو جائے گا اس سے پھر کیا ہوگا یہ جو پچھلے ڈیرھ دو سال سے ایک میچ پڑا ہوا ہے بڑا سیریس سا اور یہ جو ٹیسٹ میچ ہے یہ جب الائنس بنے گا اس ٹیسٹ میچ نے ٹی ٹوئنٹی کی شکل اختیار کر لینی ہے کیونکہ ایک سائیڈ پہ یہ دھرنے ہو رہے ہوں گے احتجار ہو رہا ہوگا مولانا فضل رحمان بھی انائیڈ ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہو جائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ چھے جسٹس کے خط کی انکوائری کر رہے ہوں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کے پی کے اندر بھی پروٹیسٹ کے لیے باہر آئے ہوگے یا الیکشن کے اندر رگنگ کے لیے تو یہ جو ایونٹس ہوگی یہ پھر سنبھالی نہیں جانے اس سے کیا آس آئے گا مزید انسٹیبیلیٹی بڑھے گی یہ کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر ٹیرزم نے دوبارہ سے موں کھول لیا ہے کہ ملک پاکستان کے جو آلیڈی ڈسٹربڈ ایریا اس کے کے پی اور بلکستان ادھر ٹیرزم دوبارہ سے شروع ہو چکی پلیٹیکل انسٹیبیلیٹی آگئی ججز کے ساتھ بھی معاملات چل رہے خراب یعنی جوڈیشری کا اور پاورفول ادارے کا بھی ادھر سے ٹکراؤ چل رہا ہے ادھر سے یہ پلیٹیکل فورسز سامنے آ جائیں گی پھر میڈیا کے کچھ لوگ بھی ان کی طاقت بنیں گے اور لائرز سڑکوں پہ آگئے تو پھر یہ لگ رہا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے ایسی صورت میں یہ جو سٹنگ گورمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی پھر ساتھ ساتھ ہاتھ ملانے شروع نہ کرتے کیونکہ ہمیشہ وہ کانٹیجنسی پلان رکھتے ہیں ہمیشہ پلان بھی موجود ہوتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال اپنی کشیب کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ جتنے لوگوں کی میں نے بات کی ہے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کم وٹ میں ہم نہیں رکیں گے ہم باہر سٹریٹ پہ آئیں گے اور جب سے تحلیق انصاف نے یہ الیکشن جیتا ہے کیپی کے اندر حکومت بنا لی ہے اپنے سٹرونگ ہولڈ کے اندر بیٹھ کے وہ اپنی پوری پاور کو ایکسرسائز کریں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا اس سے کشیدگی آئے گی پھر اگلی جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ گورنمنٹ کتنے دن کی مہمان ہوتی ہے یا کشیدگی شدت اختیار کر لیتی ہے تو پھر برائے راست انٹروینشن کی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن آج کل کے حالات کے اندر ڈائریکٹ انٹروینشن تو ہوگی نہیں کیونکہ اگر کوئی ادارہ پاورفل ادارہ ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے تو اس کی ریپرکشنز کیا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے اور عوام پاکستان بھی جو اتنی زیادہ مخالفت پر آئی ہوئی ہے ایسی صورت کے اندر ڈائریکٹ انٹروینشن نہیں ہو سکتی لیکن عید کے بعد جو حالات لگ رہے ہیں جن کی ابھی جو ہے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ معاملات مزید پیچیتا ہو جائیں گے اور اس سے تناؤ بڑے گا کیونکہ بارش آنے سے پہلے ہوایاں چلتی ہیں بادل آتے ہیں یہ ہوایاں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سیچوئیشن کو پریٹیکل جو انسٹیبلیٹی چل رہی ہے اس کو روکا نہیں جاتا تو ملک کو نقصار ہوگا کیونکہ جو سٹریٹ ہے سٹریٹ کے اندر غم و غصہ ہے سٹریٹ کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہے سٹریٹ کے اندر ہیٹرڈ تک صورتحال پائی جا رہی ہے اس کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اسیسمنٹ کرنے کے سارے گیجٹس اس ادارے کے پاس موجود ہیں مختلف طرح کے ان کے پاس ٹولز ہیں اس کی اسیسمنٹ کریں کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے یہ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں جو باہر کی فورسز ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ they dance to the tunes of the powerful party powerful individual وہ اسی کے ساتھ وہ چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اگر وہ آئیں گے اس احتجاج اور اس اپنی پوری کوشش کابش کے بعد تو پھر آپ کی فیٹ کیا ہوگی یہ سوالیہ نشان ہے یہ سوچنے کی بات ہے اسے ان کو سوچنا چاہیے اور پاکستان کو اس بڑھتی ہوئی political instability سے بچانا چاہیے ایسے صورت کے اندر جب ملک کی economy کا بیڑا گھرک ہو گیا ملک کے اندر جو inflation ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یہ بجلی کا باوم ہے یہ gas کا باوم ہے یہ inflation کا باوم ہے یہ برسائے جا رہے ہیں اور terrorism بھی اپنے روج پہ آ رہی ہے اور international جو events ہیں وہ بھی بڑے یہ زیادہ کوئی مطمئن نہیں ہے دنیا کے اندر جنگیں چل رہی ہیں ایسی صورت کے اندر حالات کا ادراک یہی ہے کہ آپ جو ہے اس instability کو روکیں اور اپنے جا تک ریجن کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنے ایران افغانستان ان کو بھی دیکھیں اور اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں آرڈر میں ہو سکتی ہیں چیزیں اگر تھوڑی اسی انائیں جو ہے نا ان کو set aside کر کے پاکستان فرسٹ کی بات کی جائے تو سارا کچھ settle ہو جانتا ہے تو ناظرین اب تک کے لیے up till next time thank you very much پاکستان زندہ بار